انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی جنگ کامیاب کون ہوگا صوبائی ہوں یا وفاقی سطح پر الیکشن تو ہونے ہیں اور اس میں جنگ ہے بیانیہ کی پچھلے دس ماہ میں اپنی شدید جارہانہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے ساتھ عمران خان نے اپنی مقبولیت کو آسمانوں پر پہنچایا مبسرین یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب مسلم لیگ نون کس کہانی کے ساتھ حوام میں جائے گی پھر خبریں آئیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مرتبہ صرف سابقہ فوجی قیادت ہی نہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ احدے دار بھی شامل ہوں گے یعنی صرف جنرل باجوہ اور فیض حمید ہی نہیں جسٹس ساکب نیسار اور جسٹس خوصہ بھی الیکشن میں محول یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بیچے گی اور عمران خان بھی عمران خان اپنے نکالے جانے پر انٹی اسٹیبلشمنٹ کو سلاواتیں چنائیں گے تو مسلم لیگ نون عمران خان کو حکومت میں لانے والوں کو دونوں کا موضوع ایک ہوگا لیکن زاویہ مختلف